اسلام علیکم دوستو تھنڈی ہواوں سرمہی شاموں اور لذیذ روایتی کھانوں کی شہر حیدر آباد سے میں ہوں عصد خان آج میری بہت بڑی خوشخصمتی ہے میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں جس کو حیدر آباد میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ درگاہ کہا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں ظاہرین یہاں پر آتے ہیں اس کو چوکھٹ بغداد بھی کہا جاتا ہے یعنی بغداد کی چوکھٹ یا بغداد کو جانے والا راستہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے حیدر آباد کی سب سے مشہور اور معروف سب سے زیادہ مانی جانے والی سب سے زیادہ اپنے موتہ کے دین رکھنے والی درگاہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی یہ آپ کو منقش گمبت نظر آ رہا ہے درگاہ کا اور اس طرف جو آپ کو زیر تعمیر گمبت نظر آ رہا ہے یہ اس کے برابر میں مشہور و معروف قدم گاہ مولا علی کا گمبت ہے تو وہ ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھا چکا ہوں آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے آج میں یہاں آیا ہوں درگاہ سخی وحاب صاحب کی زیارت کرنے آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں اور اس درگاہ کے اور سخی وحاب صاحب کے بارے میں جو مقتصر معلومات ہیں ہمیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں حیدر آباد کی سخی وحاب صاحب چاڑی پر یہ پکے کلے کی طرف سے چاڑی آ رہی ہے نیچے یہ آپ کو سامنے چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے مکانوں کے پیچھے یہ پکا کلہ حیدر آباد کی دیوار ہے یہ سامنے آپ کو دکانے ہیں یہ چنے والوں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول والوں کی یہاں پہ فقراء کے لیے لنگر کے لیے جو آنا چاہتے ہیں لوگ ان کی ساری دکانیں ہیں اور یہ نیچے روڈ جا رہا ہے سیدھا اسٹیشن کی طرف اس روڈ پر یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں دائنے ہاتھ پر یہ درگاہ ہے سخی عبدالوحاب صاحب جیلانی اس کا یہ مین گیٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ جیلانی یہ اس درگاہ کا مین گیٹ ہے تو چلے چلتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ کے اہاتے میں جیسے ہی ہم داخل ہوں گے تو یہاں پر یہ الٹے ہاتھ پر ایک پھولو وغیرہ کی دکان ہے یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ کی انتظامات ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی انتظامات ہیں پولیس اہلکار متین ہیں یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا میدان ہے یہاں پہ دیکھیں اور ایک یہاں پہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں درگاہ میں جانے کے لیے یہ جو دیوار ہے یہ قدم گاہ ملالی کیے پہلے یہاں سے راستہ ہوا کرتا تھا کسی دور میں اب شاید بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں راستہ نہیں ہے تو یہ یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں درگاہ کی طرف جانے کے لیے تو چلتے ہیں یہاں اندر دیکھتے ہیں یہاں جیسے ہی ہم یہاں پہنچیں گے تو یہاں جوتے وغیرہ اتارنے کے لیے ان کو افادت سے رکھنے کے لیے انتظامات ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم جوتے ہاں اترتے ہیں یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں درگاہ میں یہ اس وقت اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں درگاہ کے مرکزی اہاتے میں یہ ایک برامدہ ہے یہاں پہ سہن ہے یہاں پہ یہ مسافر خانے وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا یہاں پہ یہاں پہ اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا یہ حال ہے مسافر خانہ ہے یہاں پہ ظاہرین آتی آرام کرتے ہیں یہاں پہ انتظار کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ قبریں موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے جو مشہور قبر ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں مفتی محمد خلیل خان برکاتی یہ بہت مشہور عالم دین حیدر آباد کے مفتی صاحب ان کے بہت زیادہ فالوورز حیدر آباد میں آج بھی ان کو مانتے ہیں یہ مفتی خلیل خان برکاتی صاحب آگے چلتے ہیں یہ مسجد ہے اور یہ جو ہے درگاہ میں اصل میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے پرانی بنی ہوئی تھی اب یہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس میں یہ پورانا گمبت ہے یہ جو گمبت ہے بالکل اس کی ہو بہو نقل بنائی جا رہی ہے جو بغداد میں غوث پاک کے روزے کی گمبت ہے اس کی ہو بہو نقل ہے یہ یہ بہت اوچھا گمبت بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنے گا تو یہ اپنی شان دکھائے گا فیلال یہ زیر تعمیر ہے مقبرا اندر چلتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ نظر نیاز وغیرہ اس طرح کیسے سمال لکھوں بھائی جانا کیا نام ہے آپ کا نمبر اسلم اسلم بھائی کب سے ہوتے ہیں آپ میں تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں آپ جی 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 کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ آجوی فرمال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کام تعمیراتی جاری ہے بلکل بہت خوبصورت کام کیا جا رہا ہے مگر ابھی اس میں کافی ٹائم لگے گا یہ گمبت بہت خوبصورت شیشے کا اس میں کام کیا جا رہا ہے سارا مگر یہ ابھی زیر تعمیر ہے یہ ہے قبر مبارک سخی عبدالوحاب صاحب جیلانی کی یہ ان کی ذریع ہے بہت خوبصورت آپ چلتے ہیں اور اس خوبصورت ذریع کے اندر یہ سخی وحاب صاحب کیا مرکد مبارک ان کی آخری آرامگاہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام دن ہے آج بدھ کا دن ہے مگر زائرین جوک در جوک یہاں آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں زائرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاندی کی شاید بنائی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی خوبصورت اس پہ لکھا ہوا ہے مرکب روحانیت سید سخی عبدالوحاب شاہ جیلانی یہ دیکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت ایک منظر ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ سخی عبدالوحاب صاحب کی قبر مبارک کے قدموں میں یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے صاحبزادگان کی قبرے ہیں یہاں مدفون ہے ان کے صاحبزادگان یہ دو قبرے جو ہیں سخی عبدالوحاب صاحب کے صاحبزادوں کی ہیں یہاں دیکھتے ہیں نام ان کے لکھے ہوئے ہیں نام ان کا نہیں ہے صرف شہزادہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یہ بھی شہزادہ یعنی یہ نام شاہد نہیں ہے معلوم بکی یہ سخی وحاب صاحب کے صاحبزادوں کی قبرے ہیں یہ سکتے ہیں اس مزار کی سب سے اہم بات یہ جو میں نے بہت کم مزاروں میں دیکھی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مردانہ اور زنانہ حصے الگ الگ ہیں یہ جس وقت یہ جس حصے میں یہاں موجود ہوں میں یہ مردانہ حصہ ہے تمام یہ تینوں قبرے اور دیگر یہاں ہیں اور یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے اور یہ دیوار زنانہ حصہ اس طرف ہے تو یہ چیز ہے یہاں پر اتنی عظیم ہستی کی زیارت پر ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر فاتحہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مزید دکھاتے ہیں مزید دکھاتے ہیں اس وقت میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں اس درگاہ پر سخی عبدالوحاب صاحب جلانی کی درگاہ پر موجود ہوں خود بھی میں نے زیارت کی ہے اور آپ کو بھی میں نے زیارت کرائی ہے اس کے بارے میں جو میں نے سرچ کیا ہے نیٹ پر اور دیگر کتب میں اور جو معلومات کی ہیں اس سے اس درگاہ کے بارے میں اور سخی عبدالوحاب صاحب کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جب پکا کلاہ بنا سترہ سو انسٹھ میں سیونٹین ففٹی نائن میں جب پکا کلاہ میاں غلام شاہ کلوڑو نے بنایا تو اس وقت پکا کلاہ کی دیوار جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس درگاہ کے بلکل سامنے تقریباً دو سو فٹ کے فاصلے پر تو یہاں پر یہ تین کبریں موجود تھی تو غلام شاہ کلوڑو نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مزار بنوایا تھا جو میں آپ کو یہ تصویر میں دکھا رہا ہوں جو دو سو سال پرانی پورٹریٹ ہے اس میں آپ کو یہ جو چھوٹی سی درگاہ نظر آ رہی ہے یا مزار نظر آ رہا ہے یہ ہے درگاہ سخی وحاب صاحب جیلانی اس وقت تک قدمگاہ کا کوئی وجود نہیں تھا جو اس کے برابر میں واقع ہے کیونکہ قدمگاہ جو ہے یہاں پہ میر نصیر محمد کا نے اس جگہ پر اٹھارہ سو اکتالیس میں شفٹ کی تھی اور یہ جو میں دوسری تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں جو فرسٹ علم لگا ہوا ہے وہ درگاہ سخی وحاب صاحب پہ لگا ہوا ہے اور یہ بیک سائیڈ والا جو علم لگا ہوا ہے یہ قدمگاہ کا علم ہے جو آج بھی اسی جگہ لگا ہوا ہے کل ہوڑوں کے دور کے بعد میروں کے سارے دور میں اسی سال کا تقریباً یا ساٹھ سال کا میروں کا دور ہے اس درگاہ پر علم لگا ہوا تھا جو اس تصویر میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں جب پاکستان بنا تو کہتے ہیں کہ جب یہاں سے مہاجرین اردو اسپیکین ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو یہ سخی وحاب صاحب کی درگاہ پر ایک تختی لگیوی تھی جس پر لکھا ہوا تھا نور نظر غوث پاک جیلانی وہ تختی شاید آج جہاں نہیں ہے مگر اس تختی کی نسبت سے جب لوگوں نے معلومات حاصل کی مشایخ سے معلومات حاصل کی تو مشایخ نے بتایا کہ یہ جو قبر مبارک ہے سخی عبدالوحاب صاحب جیلانی کی یہ خان وعدہ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی سے تعلق رکھتے ہیں مگر ایک یہاں پہ بڑی کہتے ہیں کہ غلط فہمی ہے کہ یہ غوث پاک کے صاحب زادے عبدالوحاب صاحب کی مرکد مبارک ہے مگر ایسا نہیں ہے یہ ان کے خاندان سے ضرور تعلق رکھتے ہیں بہت بڑا ان کا مقام ہے مگر غوث پاک کے جو اپنے صاحب زادے ہیں بڑے صاحب زادے حضرت عبدالوحاب جیلانی وہ خواجہ مہین الدین چشتی کے ہمراہ بغداد سے حضرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور خواجہ مہین الدین چشتی جو ان کے ہم ہم رکاب تھے اس سفر میں وہ اجمیر میں راجستان میں انہوں نے سکونہ اختیار کی اور عبدالوحاب صاحب جیلانی جن کا یہ مزار بھی آپ کو میں تصویر میں دکھا رہا ہوں انہوں نے آگے کی طرف جس کو میوار کہا جاتا ہے یا ماروار کہا جاتا ہے وہاں کی طرف حضرت کی اور ایک بڑا مشہور مقام تھا وہاں پہ جس کو آج کل ہم ناغور کے نام سے جانتے ہیں جس کو ناغور شریف کہا جاتا ہے تو وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی آج بھی عبدالوحاب صاحب کا جو مزار ہے وہاں موجود ہے ناغور شریف میں ان کے صاحبزادے جو دو ہیں ان کا بھی وہاں پہ مزار موجود ہے اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو حضرت سیف الدین عبدالوحاب جیلانی کے نام سے آپ کو ایک عام چیز مل جائے گی جو کہ ناغور شریف میں مزار ہے ان کا تو ان کی یہاں پر مشایخ نے علمانے اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں انہوں نے جو یہاں نور برستے ہوئے دیکھا ہے جو یہاں پہ ایک عبدالقادر جیلانی کے غوث پک کے جو در کا جو ایک کرامات کا سمندر ہے وہ یہاں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کسی جگہ ملتا ہے یہ ان کے نواسے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کے خاندان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی حیدر آباد آئے تھے جو بلکل سیم ٹائم میں تھے وہ ہیں حیدر آباد سے باہر حسڑی آپ اگر جائیں گے تو شیخ ریحان بابا وہ بھی کہتے ہیں کہ خانوادہ غوث پاک سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں بزرگان یہ شیخ عبدالوحاب صاحب جلانی اور ریحان بابا دونوں ایک ساتھ یہاں آئے تھے انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی انہوں نے وہاں پہ جس کو ہم حیدر آباد کو نیرون کورٹ کہتے ہیں اس جگہ کو بیرون کورٹ کہا جاتا تھا تو انہوں نے حسلی کے قریب بیرون کورٹ میں اپنی رہائش اختیار کی تھی تو یہ تو ایک مختصر تعرف تھا اس جگہ کے بارے میں کہ یہاں پر جو جو میرے کو نیٹ پر کتابوں میں جو یہاں کے بارے میں حقیقت معلوم ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو منعن بتا دی ہے اگر کسی کو سرچ کرنے کا دل چاہتا ہے تو اس کو سرچ کر سکتا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں پر آگے مزید یہاں پر دیکھتے ہیں کہ احاتے میں کیا کیا موجود ہے یہاں پر خیریت سے ہیں بابا ٹھیک ٹاگئے آپ بڑا آسرا سمجھ کر تیرے در پہ آگیا ہوں بڑھتا ہے تیرے دل سے کونان کا خزانہ سرکار غوث عاظم نظر کرم خدارہ مولا علی کا صدقہ بی بی فاطمہ کا صدقہ حسن حسین کا صدقہ سخ عبد وحب کا صدقہ بڑھتا ہے تیرے در سے کونان کا خزانہ سرکار غوث عاظم نظر کرم خدارہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عام دن ہونے رہا اپنی ماننے کے لیے ابھی بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت دیئے جل رہے یہ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں پر ہم آئے ہیں تو یہاں پر ایک خاتون ہے جو ظاہر ہیں وہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ جو کہنا چاہتی ہیں تو ہم کہتے ہیں میرا نام رزوانہ ہے میں یہاں بولنا چاہتی ہوں یہاں پہ دربان میں ہر طرح کی عورتیں یہاں رہتی ہیں گندی گندی گالیاں بکتی ہیں گفارے بکتی ہیں اگر کوئی مجبور یہاں درگاں پہ آنے کے لیے بھیڑتا ہے تو اس کو برا برا کہا جاتا ہے یہاں کی انتظامیاں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہاں سے ان عورتوں کا رازتہ بند کر جائے اور یہاں سے نکالا جائے میری اتنی قرائے سے کہ آپ میری یہ متوجہ ہوں جیسے دوسری ہماری بہن نے انہوں نے بتایا تھا یہ سامنے کہ یہاں پر اس مزار پہ جو خواتین کچھ ایسی ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے یہاں پہ ماحول خراب کیا ہوا ہے باقی جو تفصیلات تھی وہ انہوں نے اپنی زبانی آپ کو بتائی ہے تو یہاں پر جو میں انتظامیاں ہے یہ خاص طور پر حاجی گلشن علیہ الساب سے گروریش کرتا ہوں کہ اس چیز کا صدباب کیا جائے یہاں پر نا کہ یہاں پر جو رہنے کے لیے اگر کوئی آتی ہے مجبور خاتون یا مرد جو کسی وجہ سے مجبور ہے تو اس کو جو ہے یہاں پہ مکمل تحفظ فرام کیا جائے اور جس طریقے سے یہاں پہ سخی وحاب صاحب کا ایک کرامات کا سلسلہ جاری ہے تو یہاں اس کو کسی کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ اس کو خراب کرے وہ تو یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے انتظامیاں بھی دیکھ رہی ہیں پبلک بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو درگہ ہے سخی عبدالوحاب صاحب کی جلانی کی یہ مظلوموں اور مجبوروں کے لیے ایک سایہ ہے عاطفت ہے یہاں پر ایک شیلٹر ہے تو اس کو جو ہے کسی طرح اس کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ یہ واقعی ایک شیلٹر بن جائے تو یہاں پہ یہ مسجد ہے مسجد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں نماز کٹا ہے میں تو اس لیے دور سے دکھاتا ہوں یہ بہت خوبصورت مسجد ہے اہاتے کے اندری مزار کے بالکل ساتھ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ بہت بڑی ہے یہ وضو خانے وغیرہ ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درگاؤں پر جیسے میں نے آپ کو اکثر دکھایا ہے ہر درگا کی طرح یہاں پر بھی یہ بلی موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہر درگا کی مقصود نشانی یہ بلی یہاں بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی درگا نہیں ہے جہاں پر بلی نہ ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ بلکہ ویلاگ کیا یہ بڑا ایک اہم ڈاکومنٹری درگا سخی عبدالوحاب صاحب جیلانی آپ کو یہ ہمارا ویلاگ کیسا لگا ہمارے کو یہ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل اصد ویلاگس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچ سکیں شکریہ